بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سلام علیکم آپ ساتھ میں ہیں اور آپ کو دے دوں گا بھائی سعودی گاکہ کے متعلق لیٹس جو سہولیہ دی جا رکھی ہیں عوام کو کی کس عوام کو آپ کو بتاہتا ہوں میں اس کے متعلق اپ ڈیٹ یعنی کہ جو میرے بھائی ڈیکٹ سعودی ریبیہ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے متعلق اچھی نیوز سامنے آ رکھی ہیں اور ان خبروں کو دیکھتے ہوئے یہاں براہ آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں مجھے لگ رہا ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی انٹرنیشن فریلیس کے متعلق بھی بہت اچھی نیوز سامنے آلی والی ہیں اچھا آپ کو بتاہیے ایک تو جو سفیرے سعودی ریبیہ کے سفیرے سفیرے موجود ہیں جی پاکستان میں ان کے ساتھ حال یہی پاکستان کے کچھ علماء اکرام نے ملاقت کی ہے اور اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ عمرہ کے متعلق سوچیں پاکستانی عوام عمرہ کی زیارت کے لیے یعنی کہ عمرہ کرنے تو جا سکے تو اس کے متعلق ان کی طرف سے یہ کہنا تھا جو سفیرے سعودی ریب پاکستان میں مقیم ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ بھائیوں کو میں اچھی خبر سناؤں گا تو بلالک پر صاحب کی طرف سے بھی جیسا کہ نومبر کی طرف اشارہ دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد متعلق جو بھی ڈیٹ بغیرہ ہوں گی بھائی وہ تو وزارت داخل یا وزارت خار گیا ہی سب سے پہلے اعلان کرے گی برحال ان سہوریات کے متعلق بات کر لیتے ہیں سعودی گاکستان کے طرف سے ان تمام میرے بھائیوں کو دی گئی ہیں جو سعودی ریب پاکستان دریکٹ یا وائے کر سفر کرنا چاہتے ہیں ہیں یا کر رہے ہیں جن میں بھائی سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنی فلیٹ کو خود سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھا ایڈجسٹ سے مراد کیا ہے بھائی آپ نے ایک مثال کو طور پر پندرہ تریقی کر لی ہے جی آپ اس کو ستنہ اٹھارہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں یا بارہ تیرہ پر لے کر آنا چاہتے ہیں آپ خود سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر بارہ تیرہ پر لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی کچھ صرف کچھ ازائیت پیسے لگے اگر آپ اس کو ستنہ اٹھارہ یا بیس پر لے کر جائیں گے تو میرے حساب سے آپ کا ایک ریال بھی خرچہ نہیں آئے گا یہ ایک بڑی سہول ہے تھا جو کہ ایجنٹ بندوں کو لوٹتے تھے ان باکتوں کا بھائی بندوں کو ان باکتوں سے کہانی سنا کر اس کے علاوہ اگر آپ دوبائی آنا یعنی کہ سعودی رب آنا چاہتے ہیں ڈیکٹ تو آپ درمیان میں وائر ڈالنا چاہتے ہیں دوبائی کا تو بھائی آپ اس میں وہ بھی میرے بھائی شامل ہیں جو وائر دوبائی کے ساتھ سعودی بھی آنا چاہتے ہیں تو میں دوبائی کی بات کر رہا ہوں آپ کسی بھی کنٹری کا سٹے ڈال سکتے ہیں تو آپ اس میں بھائی اپنے دن لکھ سکتے ہیں اس فلائٹ میں اس کو ریش ڈول کر سکتے ہیں کہ میں نے چودہ دن کا سات دن کا اکیس دن کا جتنے دن بھی میں نے ویزٹ بھی جائے میرا دوبائی کا میں نے وہاں پر رہنا ہے اس کے بعد سعودی بھی آنا ہے تو وہ فلائٹ ہی آپ کی جو آپ نے ڈیکٹ پاکستان ٹو سعودی بھی بک کی ہوگی وہ بھائی وائر والی بن جائے گی آپ اس کو ریش ڈول کر لیں گے یعنی کہ وائر ڈال لیں گے آپ دوبائی میں اتنے دن کا اس کے بعد وہی فلائٹ آپ کو سعودیہ لے کر آئے گی ٹکٹ کے ریٹ کے مطلق آپ کو وہی پر ہی اپ ڈیٹ مل جائیں گی اور اس کے علاوہ بھائی خود سے آپ اپنی فلائٹس پر کر رہا ہے کہ مطلق خود سے آپ نے سعودی بھی کی فلائٹس کی ہوئی ہے تو آپ اس کو پانچ دن سات دن پہلے بھائی کینسل کرنا چاہتے ہیں کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا یا ایک ماہ پانچ بعد جانا چاہتا ہوں یا فلائٹس اوپن نہیں ہو رہی ہے میں نے ٹکٹ پہلے سے کروالی ہے میں اسے ابھی کینسل کر دیتا ہوں تو آپ خود سے اسے کینسل کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا شرط ہے کہ آپ سات آٹھ دن دس دن پہلے کریں ہاں اگر آپ تین دن پہلے یا پانچ دن پہلے یا ایک دن پہلے فلائٹ کینسل کریں گے تو اس حساب سے پھر آپ کی کچھ پیسے کاڑ لیے جائیں گے پیسے آپ کو بگایا جاتا پھر بھی ملیں گے تو میرے حساب سے ایک اچھی سہولت ہے جی ان تمام مسافروں کے لیے جو سعودی پر سفر کرنا چاہتے ہیں ایجنٹوں کو تھوڑا اس سے پیچھے کیا گیا ہے اس چیز کو اس چیز سے یعنی کہ سعودی گاکہ نے بھائی اس کے مطلق کچھ تو سوچا ہے نا لیکن پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اس کے مطلق سوچنا چاہیے اور کافی اچھے سے سوچنا چاہیے کہ سعودی ریبیا کیا دبائی کیا اپی پی اے ایر بلو گارہ کی جو ٹکٹ ریٹس ہیں جو ایجنٹ یہاں لوٹ رہے ہیں ان کے مطلق کچھ تو گور کریں کچھ تو عمام کو سہولت دیں باقی آپ پھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعلیم جلد ویڈیو شیئر کروں گا سعودی ریبیا 2 پاکستان جو ٹکٹوں کے اس وقت ہالگیا ریٹ چار رکھی ہیں اس کے مطلق بھی